نمبر ون کی جو پوزیشن ہے نا وہ شبمن گل نے بابر آزم سے چھین لیا بچ صاحب اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ اس کے بعد محمد سراج جو ہیں وہ بھی جاو ڈی آئی کے نمبر ون بولر بن چکے ہیں دیکھیں خالی شہنگ چاہ کے آنے سے تو پاکستان ٹیم بڑی تر ہی ہو جائے گی نا پورا ایک سپورٹ سسٹم ہے جس کی وحی سے آپ چلیں گے آپ کے سپنرز کہاں ہیں آپ کے بیٹرز کہہ ہیں آپ کے فٹسٹر روڈ پلیرز کہہ ہیں آپ کے سپنرز ٹیماریٹ کرنے والے پلیرز کہہ ہیں آپ کے رنہ بول کھیلنے والے کہہ ہیں پھر آپ کے پورا معجم کرنے والے کہہ ہیں تو یار ہی خالی بابر آزم سے بابر آزم سے نہیں گام چلتا راتا نمبر ون دنٹ میں تهمیم ہے اگر آپ کیوں ترینے ونجھے 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 وزن سیریز کیوں؟ مجھے وراڈیوں کے لئے سرین جو سب کیکٹار یہ مهم ہے ہر میں بشترد کیلئے میں شرکت رہے تھا کہ ٹھنٹو گریجا اس کیسام کا سکر گرام لگ گیند سے گنے کی ٹھیک سوئنگ ہوا اس میں انڈیاز نے اپنی خامت بارے جب سچا رہے تھا ایک شوشاہ اٹھایا کہ جنہب وہ ایکسٹر آرڈنیری کرکٹ بال ہے جو ان کو دی گئی ہے انڈینز کو میں نے کہا کل سچن آیا تھے تو انہوں نے وہ گین ان کو دی کے بٹا اس سے گین کرا وہ ایسا سونگ ہو رہا تھا بابر اگر پچاس بھی کر رہے تو وہ فیل نہیں آتی ایسا ویور میں بات کر رہا ہوں آپ نے ایکسپرد مجھے بتانے کہ بابر اس اپنے ٹائم کو جو کریس پر ہے اس کو وہ انجوائی نہیں کر پا رہے کیا ایسا ہے اجن ارفان پتھان کا ہمیں ڈانس نظر نہیں آیا یہ ساری چیزیں جو ہیں کل دب گئی انہوں نے سنا ایک پارٹی ارینج کیوئی تھی ڈانس کے لیے مگر وہ ہو نہیں سکا بابر آدم تو رینکنگ بچیا نہیں تھی وہ تو بارش ہو گئی بننا تو وہ تو ارادہ کر کے گیا تھا کہ اس طرف سے بخر بارے گا اس کا کام میجن آنا ہے میرا کام اپنی رینکنگ بچانا ہے رینکنگ بچانے میں وہ ناکام رہے تو اس کے نقصانات بھی بہت ہوتے ہیں بابر آدم تکریباً دھائی سال سے زائد اسمبر کے اوپر رہے اور ان دھائی سالوں میں آپ نے کچھ بھی نہیں لیا پاکستان پچھلا اب نکال دیجئے سوی فائنل کھیلا باہر فائنل باہر ایشیا کب باہر پچھلا ورلڈ کب کوارٹر فائنل میں باہر کوئی بڑا ٹائٹل آپ جیتے میں کامیاب ہوئے ہیں آپ زمبابوے گمار کے ویسٹنگز گمار کے نمبر وان بن سکتے ہیں یہ آپ کی خام خیالی ہے دوستو جب ورلڈ کب میں پاکستان آچھا پرفومانس نہیں کر رہا تھا تب پاکستانی فیانس یہ کہتے ہوئے خود کو ایک تری کساب کہہ سکتے ہو خوش رکھ رہے تھے کہ ہمارا ٹیم پرفومانس تو نہیں کر رہا ہے پھر بھی ہمارے بیٹسٹمان ہمارے بولر بابر آجم سائنس آفریدی جو آئی سی سی کا اوئی ڈی آئی رینکنگ ہے وہاں پر نمبر وان ہے بھارت کی ٹیم اتنا آچھا پرفومانس کرنے کے بات بھی کوئی بھی پلیئر نمبر وان رینکنگ پر ہے نہیں لیکن آج سمنگیل اور محمد سیراج نے بابر آجم اور سائنس آفریدی کو نمبر وان رینکنگ پر سے ہٹا دیا ہے اور یہ ایک تری کسے پاکستان کے لئے بڑی دکھی بات ہے میں چاہوں گا کہ جو بھی ڈسکسن ہو رہا ہے آپ سنیے میں ملوں گا آپ سب سے ویڈیو کے آخر میں اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے یہ بھیڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک سیر کرنا بلکل مات بھولیے گے یہ تمہارے لائک نہیں ہے آئی سی سی نمبر وان رینکنگ ہو نا اور بابر بگری تم زمبابی کلاب پرفارمسز دکھا کے نیپال کلاب پرفارمسز دکھا کے برمودا ہالینڈ برمودا لینڈ تمکانا لینڈ کلابی پرفارمسز دکھا کے آئی سی سی بیٹر نمبر وان نہیں ہوئے اس ورلڈ کب میں تو تمہاری ٹوچیاں آ رہی ہیں فیفٹیاں آ رہی ہیں رنز ہی نہیں ہو رہے شمانگیل اس ورلڈ کب میں رنز کر کے آئی سی سی نمبر وان بیٹر ہوگے جو بڑی ہے گھنٹا چوٹی ٹیم ہوگے لائک پرفارمسز دکھا کے بھی نمبر وان نہیں رہا پایا بھائچان آئی سی سی نے بینڈ بجوا دی اس کی جس کو اتنا اچھالتے تھے آئی سی سی بیٹر نمبر وان اور کینگ اور بابزی اور گھنٹے کا گھنٹے کا بابزی اور ہم تو 31 جنوری کو آئی تھے کہ کہاں 31 جنوری 2019 کو بندے نے اپنا ڈیبیو کیا ہے اب اس کے پاس بھی شیکر دھمن کے ساتھ ٹیم میڈیا نے کانٹیری کیا ہے اس کو پیسز میں چانس ملے اور جنگ لڑکا ہے اور اتر 2015 میں ڈیبیو کرنے والا یہ گھنٹا ابھی نمبر وان رینکنگ سے بھی اس کی چھٹی ہوگی ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ آئندہ کبھی نمبر وان رینکنگ میں نہیں آئے گا کیونکہ اس کی بتی گل ہوگی ہے آگے پاکستان کی سیریز ہے آگے بڑی ٹیموں کے لاف سیریز ہے پاکستان کی بھی بڑی ٹیموں کے لاف ہے انڈیا کی بھی بڑی ٹیموں کے لاف ہے اور وہاں جب بینڈ بجائیں کی بڑی ٹیم ہے بابر گھنٹے کی تو یہ نمبر وان نہیں ٹھیر پائے گا یہ اپنی اوقات میں چلا جائے گا ٹاپ ٹین سے باہر ہو جائے گا بابر اگر کھیلتا ہے پریس میڈیا اپنے لیے کھیل رہے ہیں جو اس کے بارے میں ہم سب جتنے بھی پاکستانی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جو اس سے توقع کر رہے ہیں وہ میرا خیال ہے اس سے نہیں ہو پا رہا وہ کرے گا تو اور اوپر جائے گا جیسے روحید شرما کر رہے ہیں ورات کر رہے ہیں یا دوسری سائیڈوں پر جو پلیئرز ہیں وہ کر رہے ہیں ادھر سے ابھی وہ چیز نظر نہیں آئی دیکھیں یہ جہاں سب ڈی کو اور کلاسین ہیں یہ تو ڈیفرنٹ ٹائپ کے پلیئر ہیں ٹائپ ہو رہے ہیں بین کو لیکن یہ روحید اور کولی جو ہے یہ جو ورلڈ کلاس پلیئر ہیں وہ دیکھیں ان کا ایک پلین نظر آ رہا ہوتا ہے روحید آ کے اس نے اٹیک کرنا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے اٹیک کرتا ہے وہ کوئی گھماو پلیئر نہیں ہے وہ ورلڈ کلاس پلیئر ہے تین دو سو ہیں اس کے ٹاپ پلیئر ہے وہ وہ اپنی ایننگ جیسے پلین ہے جیسے آج کل کی موڈرن ڈے کرکٹ ہے اس طرح لے کے چلتے ہیں کولی آتا ہے دیکھتا ہے سرفیس اگر وہ سمجھ جاتے ہیں ایک تو وہ بہت جلدی جو ہے نا گیم اویرنس پاہ جاتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں اس وکٹ پر کتنی رنزم کریں گے بلکہ تو ہم میں جی جائیں گے اور شاہین افریدی جو لاسٹ ویک کو جوہاں نمبر ون بنے تھے ان سے واپس نمبر ون پوزیشن جو ہے وہ محمد سراج نے جوہاں چھین لیا شبمن گل یار یہ جو لڑکا ہے نا اس نے بہت کمال کھیلیا ورلڈ کپ میں پہلے دو میچز مس کی ہے لیکن اس کے بعد جتنے میچ کھیلیں کمال کھیلیں لاسٹ میچ میں بانویں سکور بھی آؤٹ ہوئے کیا کمال کی وہ بیٹنگ کی ہے اور وہی جو اننگز ہے اس نے شبمن گل کو نمبر ون بنے میں بہت زیادہ ہیلپ کی ہے اور بابر آزم نو سو سے زیادہ دن تقریبا جو ہے نمبر ون اور ڈی آئی بلے باز رہے ہیں لیکن یار آہر کب تک جب تک نمبر ون آپ تب بھی رہتے ہیں جب آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں بابر آزم نے ورلڈ کپ سے پہلے جو آج چھوڑی موڑی ٹیموں کو مار کے نمبر ون تو وہ بن گئے تھے لیکن آپ ان کا اصلی جو امتحان تھا نمبر ون بلے باز کا وہ یہ ورلڈ کپ میں تھا ٹھیک ہے اور ورلڈ کپ میں بابر آزم کی جانب سے کوئی ایک بھی تسلیب اکشوہ ون اننگز دیکھنے کو نہیں ملی ہے دیکھیں کہ آپ نمبر ون او ڈی آئی کے اگر بلے باز نے بھائی تو آپ تقریبا جو ہے وہ دو سالوں سے زیادہ اور اس کے باوجود آپ اگر دیکھیں تو بھائی آپ جو ہے وہ ورلڈ کپ میں ٹاپ جو ہے وہ پندرہ میں بھی نہیں آرہے ہیں ٹاپ پندرہ میں بھی نہیں آرہے ہیں جنہیں سب سے زیادہ سکور بنائے اب جو ہے نمبر ون جو او ڈی آئی بالر ہیں وہ محمد سراج بن چکے ہیں نمبر چار پہ کلدے بھی آدھو اور پانچ پہ جا وہ شاہین افریدی آ چکے ہیں اور نمبر سراج نے جس طرح سے بالنگ کی ہے نا پورے ایشیا کپ میں ورلڈ کپ میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ محمد سراج جو ہے نمبر ون پوزیشن جو ہے ڈیزارو کرتا ہے ٹھیک ہے اور آنے والے دنوں میں آپ کو محمد شمی بھی ٹاپ سکس میں جو ہے نظر آنے والے ایک دو میچز آپ اور سبر کریں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں نا کہ چار دن کی چاندنی تو وہی کام ہوا ہے شاہین افریدی کے ساتھ کہ چار دن وہ نمبر ون رہے لیکن اس کے بعد سراج نے واپس دوبارہ سے نمبر ون پوزیشن جو ہے وہ شاہین سے جا چھین لی ہے او ڈی آئی کی رینکنگ میں نمبر ون بولر بھی انڈیا کا ہے اور نمبر ون بیٹر بھی جو ہے وہ انڈیا کا ہی ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں ویرات کولی چار پہ آ چکے ہیں رویٹ شرما بھی جو ہے کمبال کر رہے ہیں چھے بھی رویٹ شرما بھی ہے یعنی کہ انڈیا کے ٹاپ ثری بلے باز جو ہے وہ جو ہے وہ اس ٹیم جو ہے وہ ٹاپ سکس میں آ رہے ہیں پھر یہ ٹیم نمبر ون نہ ہو تو بھائی کیا ہو دیکھیں اب تو سب کچھ صحیح چل رہا ہے مطلب اسی آئی کب سے پہلے جو لگ رہا تھا کہ بھارت کی ٹیم والد کب میں کیسا پرخورنس کرے گا جو ساک تھا اب تو لگ رہا ہے کہ بھارت کو کوئی بھی ٹکر نہیں دے پائے گا حالانکہ ہمارا بورا ریکرڈ ہے نوک آؤٹ پوزیسن پر 2015 آپ لے لیجئے 2019 لے لیجئے دونوں والد کب میں بھی ہم ایک طریقے سے پوائنٹ ٹیم پر ٹاپر تھے لیکن سیم فائنال میں ہار گئے امید ہے اس بار بہت چیز ریپیٹ نہیں ہوگا اور ہوم کنڈیشن ہوم گراؤنڈ میں ہم پھر سے 2011 کی ریکرڈ کو ریپیٹ کریں گے نا کی 2015 اور 2019 والا ریکرڈ دوستو رکھتا ہوں بہت جلد اور ایک نیو ٹپیک کے ساتھ بلوں گا آپ سب بھی ویڈیو کو لائک شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریے نمسکار جائند